محمد جان اسلامی سٹاریز محمد جان اسلامی سٹاریز اگر یہ غلط ہے تو اسے اٹھا لے اور اگر میں غلط ہوں تو مجھے بیوہ بنا دیں جنابی والا ایک مرتبہ میں اپنی پڑوسن زرینہ کے لیے مارکیٹ سے ایک توفہ خرید کے لایا میں نے وہ توفہ ان کے حوالے کر دیا بڑی پیار محبت کے ساتھ جب بیگم اکدس تک یہ خبر جاب پہنچی تو کاشانہ اکدس کا پرزہ پرزہ لرز اٹھا مجھے بائک وقت بیوی کے روپ میں جلال اکبری غضب چنگیزی اور سپاکیے ہٹلری نظر آئی تو میں نے فوراں ایک سیاستدان کی طرح پاسا پلٹا اور میں نے کہا کہ بیگم یہ سب افوائیں ہیں بیگم نے آؤ دیکھا نتاؤ اور آٹھ نمبر کا جوتا اٹھا کر مجھ پر ڈرون حملہ کر دیا یہ تو میری خوش قسمتی تھی کہ میں بروقت نیچے جھگ گیا اور آٹھ نمبر کا جوتا میرے دوست کے چہرے منور پر جا رہا اور اپنے انمنٹ نقوش چھوڑ گیا جناہے والا میں نے جذباتی انداز میں بولنا شروع کیا کہ بس بیگم بس بہت ہو چکی میرے سبر کا پہمانہ لبریز ہو چکا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مظلوم شوہروں کی ایک فوج تشکیل دے کر علام بغاوت بلند کروں اور ہمارا لشکر جرار تم جیسی نافرمان بیویوں کا کھلا کما کرنے کے لیے میدان میں اتر آئے ابھی میں آگے بھی گلنے والا تھا کہ میں جب مجبوراً راہ فرار اسٹار کرنا پڑی کیونکہ بیگم امریکہ ایک اور ڈرون کرنے کے لیے آٹھ نمبر کا جوتا اٹھا چکی تھی جناہے والا میں نے بھی باگتے ہوئے یہ تاریخی جمعہ دور آیا کہ تم کتنے شوہر مارو گی ہر گھر سے شوہر نکلے گا جناہے والا بیویوں کی سوچ جناہے والا بیویوں کی سوچ نہایت چھوٹی ہوتی ہے سوچ کیا ان کا دل بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے جبکہ شوہر ہوں کا دل بہت بڑا ہوتا ہے یہ میں بات نہیں بیسے نہیں کر رہا میں اس کا ثبوت بھی پیش کر سکتا ہوں جناہے والا بیوی کے دل میں صرف اپنے شوہر کے لیے جگہ ہوتی ہے جبکہ شوہر کے دل میں محبوبہ کے لیے دوست کی محبوبہ کے لیے بیوی کی دوست کے لیے سامنے والی کے لیے ساتھ والی کے لیے اوپر والی کے لیے نیچے والے کے لیے کام والی کے لیے کپڑے والی کے لیے دودھ والے کے لیے آفس والے کے لیے اور تھوڑی بہت بیوی کے لیے جگہ ہوتی ہے واقعی جناہے والا بیوی کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے اور شوہر کا دل بہت بڑا ہوتا ہے جناہے والا وہ پیچھے بیٹھا ہوا میرا دوست مجھے اشارے کر کے کہہ رہا ہے کہ تقریر کرنا چھوڑ دو جناہے والا جب میں چھوٹا تھا تمہاں جی کہتی تھی کہ بیٹا مستبیں سے چپلے چھوڑانا چھوڑ دو بابو جی نے کہا کہ گاؤں بابو جی نے کہا کہ سکول سے ٹلے مارنا چھوڑ دو بیوی نے کہا کہ پڑوسنوں کو تارنا چھوڑ دو آج وہ کہہ رہا ہے کہ تقریر کرنا چھوڑ دو ایک دن آئے گا جب کوئی آکے گئے گا کہ لمبی لمبی چھوڑنا چھوڑ دو جنابے والا جنابے والا ایک مرتبہ میں اپنی بیوی کو شاپنگ کروانے کے لیے گیا ایک نہایت خوبصورت دو شیزہ کو دیکھ کے بے اختیار میری نگاہیں اس کی طرف اڑ گئی میں اسے ایک محبیت کے عالم میں دیکھ رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنے پسلی کے اندر تکلیف محسوس ہوئی جب میں نے گوھر کیا تو میری بیوی محمد علی کی طرح مجھے پنچ مار چکی تھی اور مجھے اپنے پہلو کے پسلی کے اندر تکلیف کا احساس ہوا میری بیوی نے کہا کہ تم دوسری کی بیویوں کو کیوں دیکھتے ہو میں نے کہا جنابے والا کہ جب یہاں کے سیاستدان یہاں پہ کرپشن کر کے دوسرے ملک بھاگ سکتے ہیں جنابے والا جب دادی عمر کو بلا سکتی ہے جنابے والا جب پشاور میں ایک دن پہلے چاند نظر آ سکتا ہے جنابے والا جب ایک سوئے کے اندر دو نظام رائج ہو سکتے ہیں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے شبیر تو دیکھ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں دیکھ سکتا ہے چائے والا بیوی تو بیوی ہوتی ہے چائے اپنی ہو یا جنسے دیکھیں تینکیو